بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ کا برائی برتناک واقعہ ہے جو ہمارے یہاں حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہ ہوں کہ یہاں رمضان میں آخری دن بہت احتمام سے سنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رسالہ ماہ مبارک کے قرب کی وجہ سے شابان کے شروع میں ختم کر دیا گیا تھا اس ناکارہ کا معمول ماہ مبارک میں مغرب عشاء کے درمیان مہمانوں کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دوستوں سے خصوصی ملاقات کا ہے اس میں احباب سے خصوصی درخواست ہیں احتمام سے عمل کرنے کے لئے کہتا رہتا ہوں یہ نسبتوں والا مضمون بھی مختصر اور مفصل ہر رمضان میں سنانے کی نوبت آتی رہتی ہے کہ ذاکرین بالخصوص جن کو اس سیاہکار نے اجازت دی ہے ان کا خصوصی استعمال ہوتا ہے اس لئے خاص طور سے ان کو تنبیح کرتا رہتا ہوں کہ اجازت سے دھوکے میں نہ آئیں مغرور نہ ہو بلکہ اس کی وجہ سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جس سے بہت فکر چاہیے اس سال چونکہ اس ناکارہ کی طبیعت زیادہ ناساس تھی بولنا مشکل تھا اس وقت بجائے کچھ زبانی کہنے کے اکابر کے مذہب میں سے کچھ سنواتا رہا انفاس عیسیٰ کے خاتمے پر ایک نہایت عبرت آموز واقعہ ذکر کیا ہے یہ واقعہ حیات الحیوان سے مفتی محمد شفی صاحب سابق صدر مفتی دارلوم دیوبن حال نازی میں دارلوم کراچی نے محرم سن چالیس ہجری میں ترجمہ کر کے شائع کیا تھا جو انفاس عیسیٰ سے زیادہ مفصل ہے اور اس سیاہکار نے بھی اپنے والد صاحب نوراللہ مرخدہو سے بارہا اس کو سنا جو دونوں سے زیادہ مفصل تھا اور نہایت ہی اہم سبق آموز اور عبرت انگیز ہے کہ آدمی کو بالخصوص جو کسی دینی منصب میں علمی یا سلوکی یا اور کوئی دینی خدمت میں قدم رکھتا ہو اس کو اس قصے سے بہت زیادہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے بالخصوص عجب و گھمن اور کسی دوسرے کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے حضرت شیخ سعید نوراللہ مرخدہو کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین صحروردی قدسہ سے رہو کی نصیحت ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بہت ہی جامعہ اور اہم ہے وہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے روشن ضمیر شیخ شہاب الدین صحروردی قدسہ سے رہو نے کشتی میں بیٹھے ہوئے دو نصیحتیں فرمائی تھی ایک یہ کہ اپنے اوپر کبھی خدبینی میں مبتلا نہ ہو جیو دوسرے یہ کہ دوسرے کے اوپر بدبینی اور تحقیر نہ کی جیو بہت عام نصیحت ہے یہ قصہ بھی جو آگے آ رہا ہے خدبینی اور بدبینی کا نہایت عبرت آمو سبق ہے اس سے بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو بہت مختصر لکھا جس کی ابتداء یہ ہے آدمی کو ہرگی زبا نہیں کہ آدمی اپنی حالت پر ناز کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے خود نفس ایمان بھی اپنے اختیار میں نہیں بس حق تعالی کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ دولت عطا فرما رکھی ہے لیکن وہ جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں چنانچہ ابو عبداللہ ایک بزرگ تھے بغداد میں ان کی وجہ سے تیس خانقہیں آباد تھی وہ ایک بار اپنے مجمع کے ساتھ چلے جا رہے تھے مولانا مفتی محمد شفی صاحب نے اس قصے کو ذرا زیادہ تفصیل سے لکھا ہے وہ لکھتے ہیں زیل کا عبرت آموز واقعہ علمہ دمیری کی حیات الحیوان مطبوع مصر سے نقل کیا جاتا ہے سن ہجری کی دوسری صدی ختم پر ہے آفتہ بن نبوت غرب ہوئے ابھی بہت زیادہ مدت نہیں گزری لوگوں میں امانت دیانت دینداری اور تقویٰ کا پہلو غالب ہے اسلام کے ہونہار فرزند جن کے ہاتھ پر اس کو فرغ ہونے والا ہے کچھ برسرے کار ہیں اور کچھ ابھی تربیت پا رہے ہیں امہ دین کا زمانہ ہے ہر ایک شہر علماء دین صلحہ متقین سے آباد نظر آتا ہے خصوصاً بغداد جو اس وقت مسلمانوں کا دار السلطنت ہے اپنی ظاہری اور باطنی آرائشوں سے آرازتہ ہو کر گلزار بنا ہوا ہے ایک طرف اگر اس کی دل فریب عمارتیں اور ان میں گزرنے والی نہریں دل لبانے والی ہیں تو دوسری طرف علماء اور صلحہ کی مجلسیں درس و تدریس کے حلقے ذکر و تلاوت کی دلکش آوازیں خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی دل جمعی کا ایک کافی سامان ہے فقہ و محدثین عبادت کرنے والوں اور زاہدوں کا ایک عجیب و غریب مجمع ہے اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ ابو عبداللہ اندلسی کے نام سے مشہور ہیں جو اکثر عراق والوں کے پیر و مرشد اور استاذ محدث ہیں آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار تک پہنچ چکی ہے جن کا ایک عبرتناک واقعہ ہمیں اس جگہ حدیع ناظرین کرنا ہے یہ بزرگ علاوہ زاہد و عابد اور عارف باللہ ہونے کے حدیث و تفسیر میں بھی ایک جلیل القدر امام ہے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو تیس ہزار حدیثیں حفظ تھی اور قرآن شریف کو تمام روایات قرآت کے ساتھ پڑھتے تھے ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی ہیں حضرت شبلی قدس اللہ سر رہو کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیائت امن و امان اور آرام و اتمنان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف بر رہا تھا کہ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا نماز کا وقت ہو چکا تھا لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ادا نہ کر سکے تھے بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی ہم نے بستی کا چکر لگایا اس دوران میں ہم چند مندروں اور گلجا گھروں پر پہنچے جن میں آفتاب پرستوں یہودیوں اور سلیب پرست نصرانیوں کے رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا کوئی آفتاب کو پوچھتا کوئی آگ کو ڈنڈوٹ کرتا کوئی سلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا ہم یہ دیکھ کر متعجب ہوئے اور ان لوگوں کی کمعقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے آخر بھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ہمیں کوئے پر پہنچے جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی پلا رہی تھی اتفاق سے شیخ مرشد ابو عبداللہ اندلوسی کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی جو اپنے خداداد حسن جمال میں سب ہمجولیوں میں ممتاز ہونے کے ساتھ زیور اور لباس سے آراستہ تھی شیخ کی اس سے چار آنکھیں ہوتے ہی حالت بدلنے لگی چہرہ بدلنے لگا اس طبیعت کے انتشار کی حالت میں شیخ اس کی ہمجولیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یہ کس کی لڑکی ہے لڑکیاں یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے شیخ پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا زلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کوئے سے خودی پانی بھرتی ہے کیا وہ اس کے لئے کوئی ماما نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے لڑکیاں کیوں نہیں مگر اس کا باپ ایک نہایت سمجھدار آدمی ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے معلومتہ حشم و خدم پر غرہ ہو کر کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور تین دن مکمل اس پر گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے نہ کسی سے بات کرتے ہیں البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں مریدین اور تلامزہ کی قصیر تعداد جماعت ان کے ساتھ ہے لیکن سخت تنگی میں ہیں کوئی تدبیر نظر نہیں آتی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے یہ حالت دیکھ کر پیش قدمی کی اور عرض کیا کہ اے شیخ آپ کے مریدین آپ کے اس مسلسل خاموش رہنے سے متعجب اور پریشان ہیں کچھ تو فرمائیے کیا حال ہے شیخ قوم کی طرف متوجہ ہو کر میرے عزیزوں میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام آزا و جوارح پر اسی کا تسلط ہے اسی کا قبضہ ہے اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو چھوڑ دوں حضرت شبلی اے ہمارے سردار آپ اہل عراق کے پیرو مرشد علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہرہ آفاق ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار سے بڑھ چکی ہے قرآن عزیز کے طفیل ہمیں اور ان سب کو رسوانہ کیجئے شیخ میرے عزیزوں میرا اور تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکی ہے مجھ سے ولایت کا لباس چھین لیا گیا اور ہدایت کی علامتیں اٹھا لی گئی یہ کہہ کر رونا شروع کیا اے میری قوم قضا و قدر نافذ ہو چکی ہے اب کام میرے بس کا نہیں ہے حضرت شبلی فرماتے ہیں ہمیں اس عجیب واقعے پر سخت تاجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے یہاں تک کہ زمین آنسووں کے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ کی زیارت کے لئے شہر سے باہر آئے اور شیخ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب پوچھا ہم نے سارا واقعہ بیان کیا واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا شیخ کے مریدوں میں سے کثیر تعداد جماعت بہت سارے لوگ اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو صدار گئی اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدا بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ دلوں کو پلٹنے والے شیخ کو ہدایت کر پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے اس کے بعد تمام خانقہیں بند ہو گئی اور ہم ایک سال تک اسی حسرت و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے ایک سال کے بعد جب ہم مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر نے کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال پوچھا گاؤں والے وہ جنگل میں سور چرا رہا ہے ہم خدا کی پناہ یہ کیا ہوا گاؤں والے اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر ہے ہم یہ سن کر ششدر رہ گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں کا طوفان امرنے لگا بمشکل دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سور چرا رہے تھے دیکھا تو شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی ہے کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے اس اسا پر ٹیک لگائے ہوئے سوروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعاز اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے جس نے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا شیخ کسی قدر دبی زبان سے وعلیکم السلام شبلی اے شیخ اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے شیخ میرے بھائیوں میں اپنے اختیار میں نہیں میرے مولا نے جیسا چاہا مجھے ویسا کر دیا اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو پھر اس کی تقدیر کو کون ٹالنے والا تھا اے عزیزو خدا بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اے میرے مولا میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ایسا زلیل و خار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا یہ کہہ کر خدا تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا میرے والی صاحب اس قصے کو سناتے وقت یہ شیخ کی طرف سے پڑھا کرتے تھے بے نیازی نے تیری اے کبریا مجھ غریب و خستکو کیا 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 غالبا یہ کسی عربی شیعر کا ترجمہ کسی اردو شاعر نے کیا ہوگا شیخ نے آواز دے کر کہا اے شبلی اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے شبلی رونے کی وجہ سے لکنت کرتی ہوئی آواز سے نہائیت دردناک لہجے میں اے ہمارے پروردگار ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تجھی سے فریاد کرتے ہیں ہر کام میں ہم کو تیرائی بھروسہ ہے ہم سے یہ مسئبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے زمین پر مرغ بسمل کی طرح لوٹنا تڑپنا اور چلانا شروع کر دیا اس زور سے چیخے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے یہ میدان میدان حشر کا نمونہ بن گیا ادھر شیخ حسرت کے عالم میں زار زار رو رہے تھے حضرت شبلی شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو ساتھوں قرآت سے پڑھا کرتے تھے اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے شیخ اے عزیز مجھے قرآن میں دو آیتوں کے سوا کچھ یاد نہیں رہا شبلی وہ دو آیتیں کونسی ہیں شیخ ایک تو یہ ہے جس کو اللہ زلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے دوسری یہ ہے جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا شبلی اے شیخ آپ کو تیس ہزار حدیثیں سنت کے ساتھ زبانی یاد تھی اب ان میں سے بھی کوئی یاد ہے شیخ صرف ایک حدیث یاد ہے جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو شبلی ہم یہ حالت دیکھ کر بسد حسرت و یاس نا امید ہو کر شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کا ارادہ کیا ابھی تین منزل تیہ کرنے پائے تھے کہ تیسرے دن اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بلند آواز سے اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھتے جاتے تھے اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مسئبت اور حسرت و نا امیدی کا اندازہ ہو شیخ قریب پہنچ کر مجھے ایک پاک کپڑا دو کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی ہم منتظر ہیں کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو تفصیلی واقعہ سنیں تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے ہم اس خدا علم و قدیر کا ہزار ہزار شکر جس نے آپ کو ہم سے ملایا اور ہماری جماعت کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دیا مگر ذرا بیان تو فرمائیے کہ اس انکار شدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا شیخ میرے دوستو جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے میں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خداوندہ مجھے اس جنجال سے نجات دے میں تیرا خطاکار بندہ ہوں اس سمیعود دعا نے بھئی ہما میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ مٹا دیئے ہم شیخ کیا آپ کی اس آزمائش کا کوئی سبب تھا شیخ ہاں جب ہم گاؤں میں اترے اور بتخانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشبول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل و احمق ہیں کہ بے حص و بے شعور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں کہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا گویا کوئی جانور میرے دل سے نکر کر اڑ گیا ہے جو در حقیقت ایمان تھا حضر شبلی اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ اسلام قبول کرنے سے خوشیاں منا رہے ہیں خانقہ ہیں اور حجرے کھول دیئے گئے بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا کچھ ہدایہ پیش کیے شیخ پھر اپنے پرانے کام میں مشہول ہو گئے پھر وہی حدیث و تفسیر واز و تسکیر تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا خداوند عالم نے شیخ کا بھولا ہوا علم پھر ان کو عطا فرما دیا بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی ہے شاگردوں کی تعداد چالیس ہزار اسی حالت میں ایک مدد گزر گئی ایک دن ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک کسی شخص نے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص کالے کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے میں آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا مقصود ہے آنے والا اپنے شیخ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلان گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہے سچ ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو رہتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے جو اللہ سے مو مول لیتا ہے تو ہر چیز اس سے مو مول لیتی ہے چون عزو گشتی ہما چیز از تو گشت میں شیخ کے پاس گیا واقعہ بیان کیا شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے خوف سے کافنے لگے اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دی لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار زار رو رہی ہے شدت گریہ دم لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ بات کریں شیخ لڑکی سے خطاب کر کے تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا لڑکی اے میرے سردار جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملے میری بیچینی اور بے قراری جس حد کو پہنچی اس کو کچھ میرا ہی دل جانتا ہے نہ بھوک رہی نہ پیاس نین تو کہاں آتی میں رات بھر اسی بیچینی میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی اس وقت مجھ پر کچھ گنودگی سے غالب ہوئی جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومن عورتوں میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کا اتباع کر اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا میں اسی خواب کے عالم میں اس شخص کو خطاب کر کے شیخ کا دین کیا ہے شخص اس کا دین اسلام ہے میں اسلام کیا چیز ہے شخص اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں میں تو اچھا میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں شخص جلعہ آنکھیں بن کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو میں بہت اچھا یہ کہا اور کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دیر چل کر بولے بس کھول دو میں نے آنکھیں کھولی اپنے کوئی دجلہ اب میں پریشان ہوں اور آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہی ہوں کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس شخص نے آپ کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سامنے شیخ کا کمرہ ہے وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی خضر آپ کو سلام کہتا ہے میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں مجھے مسلمان کر لیجئے شیخ نے اس کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے کمرے میں ٹھہرا دیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو لڑکی عبادت میں مسئول ہو گئی زہد عبادت میں اپنے اکثر ہم عمروں سے آگے نکل گئی دن بھر روزہ رکھتی ہے رات بھر اپنے مالی کے بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندے کھڑی رہتی ہے مہنس سے بدن ڈھل گیا ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا آخر اسی میں بیمار ہو گئی بیماری اتنی بڑی کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے کیونکہ جس وقت سے اس کمرے میں ٹھہری ہوئی ہے نہ شیخ نے اس کو دیکھا ہے اور نہ ہی وہ شیخ کی زیارت کر سکی جس سے آپ چند گھڑی مہمان کی حسرت و یاس کا اندازہ کر سکتے ہیں آخر شیخ کو کہلا بیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس ہو جائیں شیخ یہ سن کر فوراں تشریف لائے جاں بلب لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے مگر آسووں میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھر کر دیکھنے کی محلت نہیں دیتی آسووں کا ایک تار بندہ ہوا ہے مگر زوف سے بولنے کی اجازت نہیں لیکن اس کی زبان ہے بے زبان یہ کہہ رہی ہے دم آخر ہے ظالم دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر صدا پھر دیدے تر کرتے رہنا عشق افشانی آخر لڑکڑائی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا السلام علیکم شیخ شفقت آمیز آواز سے تم گھبراو نہیں انشاءاللہ تعالی ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے لڑکی شیخ کے ناسحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی اب یہ خاموشی ممتد ہوئی کہ یہ مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی اس پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر بات کیا شیخ اس کی وفات پر آپ دیدہ ہیں مگر ان کی زندگی بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ چند ہی روز کے بعد شیخ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفیزہ باغ میں مقیم ہیں ستر ہروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے جن میں پہلی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا یہی لڑکی ہے اور اب وہ دونوں عبدالعباد کے لیے جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش و خرم ہیں ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشا واللہ دل فضل العظیم بھئی رمضان کی آخری آخری گھڑیاں ہیں اگر چاند ہو گیا تو یہ آخری روزہ ہوگا اس لئے بہت ہی احتمام سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر جو کمی کو تاہی رہ گئی رمضان کا وصول کرنے میں اس سے توبہ استغفار میں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو کچھ ہو سکا اس کے شکرانے میں اور احتمام سے دعاوں کے اندر لگ جائیے سب ساتھی بخشل کرنے میں آخری بہت ہ رمضان کی ساتھی گھڑیا س discrete نمتما آخری بھرین آخری بھرین موسیقی